سایو ہوئے میرا عزیز پشتون بھائیو سب سے پہلے تو آپ سب کہانے کا بہت شکریہ شاہد شاہد بہت عرصے بعد پشتون اتنے بڑی تعداد میں پنجاب میں ایک جلسہ کر رہے ہیں تو سلام پیش کرتا ہوں آپ تمام ساتھیوں کو کہ آپ آج آئے اور اس جلسے میں شریک ہوئے ساتھیو یہ چند دن سے جو واقعات ہو رہے ہیں آپ سب لوگ اس کے انشائد ہیں مجھے یہاں پر ان کی تفصیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں اس ریاست کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اس صوبہ میں اس شہر میں پاکستان کی جتنے بھی بینڈ آؤپٹس ہیں یہاں پر جتنے بھی بینڈ تنظیمیں ہیں ان سب کو تو جلسے کرنے کی بھی اجازت ہے ان سب کو تو جلوسے کرنے کی بھی اجازت ہے لیکن ایمن ایک پورا من پشتون تحریک جب اوٹھے ہیں جو صرف اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہیں اپنے سارت انصاف کا مطالبہ کر رہی ہیں آپ نے ان کو کل یہاں پر جلسے کی اجازت نہیں دی تو کیا پیغام دینا چاہتا ہے پاکستان کی بختونوں کو آپ کیا میسج دینا چاہتا ہے پاکستان کی بختونوں کو آپ یہ لوگ یہ بختون جو یہ جنسل آپ دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے پندرہ سالوں سے جنگی جہازوں بم دماغوں اور توپوں کے خوفناک آوازوں کے سائے تلے یہ پروان چلی ہے یہ جس مائنسٹ کے دورانی ان کی پروری شوی ہے اگر ان کو ہم نے اپنے سوچ کے لیے چھوڑ دیا تو شاید اس کے نتائج بہت بیانک ہوں گے بہت مشکل کے ساتھ بہت مشکل کے ساتھ ہم نے ان کو آدم تشتت کی اصولوں پر آدم تشتت کی اصولوں پر ان کو ہم نے قائم رکھا ہوا ہے اور یہ تحریک یہ تحریک یہ تحریک بلکل ہی آدم تشتت کے بنیادوں پر ہے ساتھیوں میں زیادہ ٹائم نہیں روں گا لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ملک کے جرنیل اس ملک کے جرنیل جنرل کیانی اور جنراتر کی جانب سے ملک کی ستائیس سی ایم ایس میں غیر میاری غیر میاری اعتبیات کی سبتائی پر تو کمیشن بھی بان سکتے ہیں ان کو تو ان کو تو سزا بھی مل سکتی ہے ان کو تو ان کا احتساب بھی ہو سکتا ہے لیکن جنہوں نے خوب پڑایا ہے جنہوں نے پوری دنیا کے دشتگردوں کو پوری دنیا سے لاکر فختون خطے میں آباد کیا ہے پھر ان پر آپریشن کیا ہے پھر ان آپریشن میں ان پختونوں کے گھروں کو لوگ جا ہے ان کے بازاروں کو لوگ جا ہے ان کے بازاروں کو بس مار کیا ہے ان کے احتساب کے لیے جب کوئی اٹھنا ہے تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دشتگرد ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم اس ملک کی آئین اور قانون کے امپلیمنٹیشن کا تقاضہ کرتے ہیں اس کے میں اس ملک کی آئین اور اس کا ہم اس ملک کی آئین اور ایک شہری کو یہ اختیار دیتا ہے یہ حق دیتا ہے کہ اس پر جو اقزام لگے گا اس کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہوگی عدرت کے دہت کاروائی ہوگی اور دوسری بعد اسی ملک کی آئین کا آئین سیکس یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اس ملک کی آئین کو توڑے گا تو اس کے خلاف سنگین بغاوت کا مقدمہ چھوڑے گا آپ سے میں پھوچھتا ہوں کہ اس ملک کی آئین تو بارہ کس سے توڑا ہے یار کرکنسیس کا مقدمہ کس کے اوپر چلا ہے فرویس بشرف کے اوپر چلا ہے اس ملک کی آئین کو زیادہ دھت سے توڑا ہے یحیاء خان میں توڑا ہے عیوب خان میں توڑا ہے ساتھیو میں اپنے تکریر کے ختم کروں گا لیکن صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم لاہور صرف اس لیے آئے ہیں کیونکہ میرے خیال میں پاکستان کے ان حکمرانوں کو پاکستان کے ان جرنیلوں کو کچھ زیادہ ہی انچہ سوچنے کی عادت ہے کچھ زیادہ ہی انچہ سننے کی عادت ہے ہم لاہور اس لیے آئے ہیں کہ شاید میران شاہ، باجاور، کھوٹا اور پشاور سے ان کو ہماری آواز سنا ہی نہیں لی رہی میں، میں پھر بھی میں، ساتھیو، دائم بہت مقصر ہے میں ایک شیر سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اسی بھی میرے اپنی تخریر ختم کروں گا کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ موتائی تو مر جاؤں گا کون کہتا ہے کہ موتائی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا اور چارہ سازوں سے الگ ہے میرا ما یار کی میں چارہ سازوں سے الگ ہے میرا ما یار کی میں زخم کا ہوں گا تو کچھ اوز سمر جاؤں گا وہ زندگی شمہ کی مانت جلاتا ہوں ندیم بجھت جاؤں گا لیکن سمجھ صفح بھی کر جاؤں گا موسیقی